لا حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین والاقبت للمتقین والجنة للمواحدین والنار للمعاندین الاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا حبیب قلوبنا و تبیب نفوسنا بالقاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلى ایل بید عطایبین الطاحرین البعثومین المظلومین من یوم احض الى قیام یوم الدین اما بعد قبط على سبحانه وتبارک وتعالى في القرآن المجید وحوا اصدق الشادقین وحوا قوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین ان اللہ الرحیم سلوات بجیب محمد وعلا عزیزانِ گرامی محبانِ علی بید سوگوارانِ حضرتِ سید الشہدہ ماتمدارانِ حضرتِ عبدالفضلی لباس علیہ السلام جیسا کہ آپ حضرت کے علمے ہیں اس ممبر کی زینت ہمارے جناب ہوا کرتے تھے جن کی طبیعت ناساز ہونے کی بینہ پہ آپ تمام حضرت کے سامنے رو برو نہیں ہو سکتے فی الحال انشاءاللہ آپ ان کی صحتیابی کے لئے دعا کریں تاکہ جل اجل وہ ممبر کی زینت افروض ہو سکیں اور آپ کے سامنے رونوں میں ہو سکیں بس ایک کا حکم ہوا چم جملے آپ کے درمیان میں اور ظاہران ہے کہ آپ صبح سے ماشاءاللہ مجلسِ عزیزان میں شرکت فرما رہے ہیں یہ ایک جسم ہے اور اس جسم میں ایک تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے اس جسم کو بھی ایک آرام کی ضرورت ہوتی ہے بچن جملے آپ کے درمیان میں اور یہ فرشِ عزیزان ان غریب ان مظلوموں کا ہے کہ انسان تھکاوٹ تو محسوس ہوتی ہے لیکن اس کو محسوس نہیں کرتا ہے جس میں تھکاوٹ تو آتی ہے لیکن اس کو محسوس نہیں کرتا ہے یہ ان مظلوموں کا غم ہے اور خداِ اقتہ خداِ ازلی کا یہ ہم پر خاص شرف ہے کہ اس نے ہمیں فرشِ عزیزان حاصل کرنے کے لیے یہ شرف بخشا ہے کہ ہم بے حیثیتوں کو انبیاء اور معصوموں کے درمیان میں بیٹھنے کا شرف دے دیا ہے ونہ ہماری کیا حیثیت تھی کہ ہم انبیاء اور آئمہ اور رسولوں کے درمیان میں بیٹھیں امام حسین علیہ السلام کا یہ صدقہ ہے کہ انہوں نے اس فرشِ عزیزان کے ذریعے سے ہمیں آئمہ کے درمیان میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا عزیزان اگرامی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس میں اللہ اشارت فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ ہے دین اسلام حالانکہ اور بھی ادیان ہیں اور بھی دین ہیں اور بھی مذہب ہیں اللہ نے ان سب کو چھوڑ کر جو سب سے اچھا اور سب سے پسندیدہ دین کہا ہے وہ ہے دین اسلام آخر دین اسلام میں ایسی چیز کیا ہے اللہ نے اس کو سب سے اچھا دین کیوں قرار دیا اور خدا کا یہ بھی شک رہے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اس نے ہم کو اسلام دیا لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ بات کہا آتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں اب مسلمان میں جتنے بھی فرقے ہیں ایک دوسرے کو پر تعمات لگا رہا ہے ایک دوسرے کو پر گمراہ کہہ رہا ہے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے پر لگا ہے کون کہہ رہا ہے یہ کوئی دوسرے فرقے والا نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اپنے ہی مسلمان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقہ غلط ہے یہ گمراہ فرقہ ہے اس کے پاس نہ بیٹھو اگر بیٹھو گے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے تم بھی غلص راستے کے طرف چل پڑھو گے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر یہ تحمد لگا رہا ہے کہ یہ گمراہ گمراہ ہے یہ فرقہ گمراہ ہے حالانکہ کہنے والا کون ہے کہنے والا بھی مسلمان ہے اسلام لایا ہوا ہے وہ بھی کلمہ گو ہے الزام لگا رہا ہے گمراہی کا الزام لگا رہا ہے کہ یہ فرقہ غلط ہے درد تو اسی بات کا ہے کہ اگر کوئی غیر مذہب والا ہمارے اوپر تحمد لگاتا ہمارے اوپر الزام لگاتا کہ یہ گمراہ ہیں یہ غلط راستے پر چلنے ہیں ہمیں اتنا درد محسوس نہ ہوتا لیکن درد یہاں پر اس بات کا ہے کہ جو کلمہ گو ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اس بات کا درد ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گمراہ ثابت کرنے پر لگا ہے اچھا گمراہ کیوں کر رہا ہے اگر ہم اس سے پوچھیں کہ بتائیے کہ آپ اسلام نے آپ نے قبول کیا آپ نے اسلام کس سے لیا وہ کہے گا ہم نے رسول اللہ سے لیا رسول اللہ نے ہم تک دین پہنچایا رسول اللہ نے ہم تک اسلام پہنچایا ہم نے رسول اللہ سے اسلام لیا ہم ان کے ذریعے سے مسلمان ہوئے تو اب یہ بتائیے کہ ہر امام کو ہر نبی کو ہر امام ہر امبیاء جتنے بھی آئے سب نے تعلیم دی اسلام کی اسلام کو پہنچایا مسلمان بنایا اب نبی نے اسلام پہنچایا تو کیا ماذا اللہ ماذا اللہ نبی نے اسلام سب کو الگ الگ بتایا یہ غور کرنے والی بات ہے کیا ماذا اللہ نبی نے سب کو اسلام الگ الگ بتایا کہ تمہارا اسلام میں یہ ہے تمہارے اسلام میں یہ ہے تم اس اسلام کے راستے پر چلو تم دوسرے راستے پر چلو کیا ماذا اللہ نبی نے سب کو الگ الگ راستہ دکھایا کہ نہیں نبی نے راستہ الگ نہیں دکھایا ہم نے اپنے ترمیان میں ایک ایک اعتبار سے راستہ تیہ کر لیا ہم نے اپنے اعتبار سے راستے کو تیہ کر لیا نبی نے تو ایک ہی راستہ بتایا تھا اب کیسے بتایا اب قرآن کی روشنی میں دیئے اللہ نے کیا کہا انت دینہ انداللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ ہے دین اسلام اب نبی نے پھر دوسری طرف اشارت فرمایا اللہ کے ذریعے سے اللہ نے کیا کہا کہ کہ میرا حبیب تو کوئی کلام نہیں کرتا لب گویائی نہیں کرتا لب کشائی نہیں کرتا جب تک میرا حکم صادر نہ ہو جائے نبی اس وقت کوئی کلام نہیں کرتا اب اللہ کے ذریعے سے اسلام پہنچا اللہ کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان بنایا اب اس میں فرق یہ نہیں ہے اب میں کہوں گا یا نبی اللہ اب لوگ ایک ایک کو گمراہ کر رہے ہیں اس بات سے گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ اسلام گمراہ ہے یہ فلا مسلمان گمراہ ہے اس کا راستہ غلط ہے یہ غلط راستے پر چلا گیا ایک مسلمان دوسرا مسلمان کو گمراہ قرار دینے پر لگا ہوا ہے میں کہوں گا بھائی جان آپ یہ بتائیے کہ آپ کس مذہب سے ہیں کہ میں مسلمان ہوں کہ دوسرا مذہب والا کہ وہ گمراہ مذہب ہے وہ اصل مذہب نہیں ہے کہ آپ کون کہ میں مسلمان ہوں دوسرے کے پاس پہنچے کہ آپ کا مذہب کہ میں مسلمان ہوں کہ دوسرا گروہ والا کہ وہ گمرا راستے پر ہے ایک دوسرے کو گمراہی کے راستے پر بتا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوسرا والا گروہ مسلمان نہیں ہے بلکہ گمراہ ہے ایک ایک فرخہ دوسرے فرخے سے کہہ رہا ہے کہ یہ گمراہ ہے توجہ کریے قزیزان محترم ایک ایک کو گمراہ کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے ہے تو مسلمان ایک کے پاس پہنچے کہ آپ کا مذہب کہ میں مسلمان کا دوسرا گروہ کا وہ گمرا دوسرے کے پاس پہنچے کا آپ کون کا مسلمان دوسرا گروہ کا وہ گمرا یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گمرا کرنے پر لگا ہوا ہے یہ کون کہہ رہا ہے جو اللہ کے نبی نے اسلام پہنچایا سب کو مسلمان بنایا وہ کہہ رہا ہے کہ گمرا ہیں امین نبی کے پاس گیا کہ یا نبی اللہ آپ نے کیا سب کو الگ الگ اسلام بتایا یہ تو کہہ رہا ہے فالہ گمراہ ایک کہہ رہا ہے دوسرا گمراہ ایک دوسرے کو گمراہ کرنے پر لگا ہوا ہے کیا آپ نے ماذا اللہ سب کو الگ الگ اسلام بتایا کم میرے بتانے میں فرق نہیں ہے انہوں نے اپنے درمیان میں الگ الگ اعتبار سے اسلام کو پھل جایا الگ الگ اعتبار سے اسلام کو پھلایا کہ وہ کیسے پھلایا کہ انہوں نے جس سے اسلام کو لیا اور لوگوں کے درمیان میں نشر کیا وہ غیر معصوموں سے لیا اب جب غیر معصوموں سے لیا اسلام میں چار فرخے جب فار فرخے والوں نے تو سب کا مسلح بھی الگ سب کے ماننے والے بھی الگ سب کے نماز کا طریقہ بھی الگ اب اسلام میں چار گروہ سب کے چار امام اب ان کے چار مسلح مسلحوں میں عبادت بھی الگ کوئی کسی طرح نماز مرتا ہے کوئی کسی طرح نماز انجام دیتا ہے یعنی چار مسلح چار امام سب کا یہ ایک ماننے والا لیکن مسلح علاق الگ یہاں پارا امام لیکن مسلح ایک طریقہ ایک بتانے والا ایک اسی لئے تو نبی نے کہا تھا اولونا محمد اعصدونا محمد ایک سلوات پڑے بر محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم گوھر فرمائے عزیز آنے آپ مہترم اللہ کے حبیب نے اسلام ایک بتایا ہے ایک اسلام پھیلایا ہے سب مسلمان ہیں لیکن دنیا میں آنے کے بعد الگ الگ اعتبار سے لوگوں تک پہنچایا گیا اپنا اپنا فرقہ بتایا اپنا اپنا فرقہ بنایا لوگوں کو الگ اعتبار سے بنایا گیا بٹے اسلام بٹا لوگوں کو منتشر کیا گیا چار فرقے بن گئے اب چار فرقے بنے تو سب کا اپنا اپنا امام بنا تو جس نے امام بنایا وہ کس کو بنایا غیر معصوموں کو چنا اور جب غیر معصوموں کو چنا تو ان کی فکر الگ ان کی سوچ الگ ان کا کردار الگ لیکن الحمدللہ ہم نے جس کو چنا وہ بارہ امام ان بارہ اماموں کا لیکن مسلح ایک اس لیے ان کا کردار الگ ان کی شریعت الگ ان کی سوچ الگ ان کی فکر الگ اسی لئے حبیب نے کہا کہ میرا اول بھی محمد ہے میرا اوسط بھی محمد ہے تو اسلام کو پھیلایا اب آئیے اسلام چودہ سو سال پہلے سے آیا چکا تھا اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کے بعد آئے دنیا میں اب ہم اسلام بہا نکلے اب ہم گھر میں آئے ابھی خاموش ہیں چھوٹے ہیں نو مولود ہیں ہم نے اسلام کہاں سے لیا اگر پوچھا جائے کہ آپ نے کہاں سے لیا ہم نے اپنے اجداد سے لیا اپنے بزرگوں سے لیا اپنے علماء سے لیا بہا نکلے شعور آیا اب لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ آپ نے اسلام کہاں سے لیا ہم نے اپنے اجداد سے لیا بزرگوں سے لیا اپنے علماء سے لیا اچھا ہمارے اوپر ایک اور مسئیبت آئے ایامِ ازا آیا فرشِ ازا بچھائی ابھی تک تو مسلمان کا دبا لگ رہا تھا کمرہ بتایا جا رہا تھا اب یہ بھی کہنے لگے کہ فرشِ ازا کیا ہے یہ علم کیا ہے یہ تابوت کیا ہے سونے پہ سوہاگہ اس بات کا کہ ہمارے اوپر ایک اتراز اور ہونے لگا اب پتہ نہیں ان کو ہم سے زارہ اتراز ہے یا اس علم مبارک سے اتراز ہے اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اتراز ان کا کسی اتراز ہے تو ازیران اگرامی اب ہم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ یہ سارے چیزیں کرتے ہیں آپ مسلمان ہیں تو آپ کو مسلمان بنایا کیسے گیا آپ کہاں سے اسلام لے کر آئے کہ ہم نے اسلام اسی سے لیا اب ہم اسی سے پوچھیں گے کہ اسلام آیا کہاں سے ہے آئیے چلتے ہیں نبی کی خدمت میں یا نبی اللہ آپ بتائیے کہ آپ نے اسلام سب کو الگ الگ دیا غلط بات ہے تم میرے اوپر تحمد لگاتے ہو ہم نے اسلام سب کو ایک دیا لیکن تم نے اپنے اعتبار سے اس کو سب کے سامنے نشر کیا تم نے سب کے سامنے الگ الگ اعتبار سے اسلام کو پھیلایا ہم نے اسلام تو ایک ہی پھیلایا تھا ہم نے دین ایک ہی دیا تھا ہم نے آخری وقت چلتے چلتے یہ بات کہی تھی کتاب اللہ اترتی و اہل بیتی ہم نے آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ تم ان دو چیزوں سے ہمیشہ متمسق رہنا ایک ہماری کتاب ایک ہمارے اہل بیت اگر ان دونوں سے متمسق رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اب دنیا والوں نے ایک چیز کو چوس کر لیا اب قرآن کو لے لیا اہل بیت کو چھوڑ لیا اگر گمراہ قوم سمجھ آئے تو سمجھ لینا خالی قرآن کو لیے بیٹھے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے بہت فرمائے ایک بات یاد آگئی عرض کر دوں اب اللہ کا حبیب جب اس دنیا میں آیا تو دو چیزیں لے کر آیا قد جاکم ملاللہ نور و کتاب مبین اللہ کا حبیب جب اس دنیا میں آیا تو دو چیزیں لے کر آیا ایک نور اور ایک کتاب نور کسے کہا جاتا ہے آپ تمام ازاد کو اس کا علم ہے اہل بیت علم السلام کو اور کتاب سے مراد کتاب اللہ یعنی قرآن اللہ کا حبیب جب اس دنیا میں آیا تو دو چیزیں لے کر آیا ایک نور لے کر آیا ایک کتاب خدا لے کر آیا اور اللہ کا یہی حبیب جب دنیا سے جانے لگا تو دو چیزیں چھوڑ کے جانے لگا کیا کہا انی تارکم فیکم اس سکلے کہ میں تمہارے ترمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اللہ ہے و عطرتی ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اللہ کا حبیب جب آیا تو دو چیزیں لے کر آیا ایک نور لے کر آیا اور جب جانے لگا تو دو چیزیں چھوڑ کے گیا ایک کتاب ایک اپنی عطرت یعنی اہلِ بیت جب آیا تو دو چیزیں لے کر آیا جب جانے لگا تو دو چیزیں چھوڑی کہ قرآن اور اہلِ بیت پہلے قرآن کو پڑھنا اگر سمجھنا آئے گا تو اہلِ بیت کا راستہ لینا جب قرآن نہ پڑھنا اہلِ بیت کا راستہ لینا اہلِ بیت کے ذریعے سے سمجھنا اہلِ بیت قرآن سمجھائیں گے قرآن قرآن نہ دکھائے اہلِ بیت قرآن سامیت ہے آیا دو چیزیں لے کر جایا جانے لگا تو دو چیزیں دی اب ایک آخری نبی آئے گا کون نبی جس کو نبی نے کہا کہ میرا آخری بھی محمد یعنی جب پردہ غیب سے امامِ زمانہ آئیں گے تب بھی دو چیزیں لے کر آئیں گے کون کون سی ایک علبِ مبارک ایک تلوار اب سمجھنے آیا نبی کا لے کر آئے دو چیزیں چھوڑ کر گئے دو چیزیں قرآن نہ سمجھنے آئے اہلِ بیت قرآن سامیت کا سارا لینا جب آخری محمد آئے گا ایک علم ایک تلوار اگر علم کے سائے میں آ گیا تو ٹھیک نہیں آیا تو تلوار سے کٹ دینا سلوان پر محمد والے محمد والے عزیز آنِ اقرامی جب بھی امام یا نبی آیا تو دو چیزیں لے کر آیا اور ہمیشہ ہی کہا کہ کتاب اور میری عطرت اگر قرآن سامیت میں نہ آئے تو اہلِ بیت کا سہارا لینا یہ تو ہماری محبت کا تخاظہ ہے اگر تصورِ دنیا میں آپ دیکھئے روزمرہ کے کام جو انجام ہم دیتے ہیں اگر کسی ٹرافک سنگنل پر آپ جائیے چورہے پر کھڑے ہو جائیے تو قانون بنایا ہے حکومت نے کیا قانون کہ جو ٹرافک سنگنل ہوتا ہے وہاں پہ ایک ٹرافک پولیس کھڑا ہوتا ہے کیوں کھڑا ہوتا ہے کیونکہ اس نے قانون کی کتاب کو پڑھا ہے اس کو یہاں کے قانون کی نولیج ہے اس لیے وہ شخص کو کھڑا کیا گیا ہے کہ کب کس کو آنا ہے کب کس کو جانا ہے کب کس کو روکنا ہے دائیں سے کون آئے گا بائیں سے کون جائے گا یعنی کہ جو ٹرافک پولیس کھڑا ہے اس کو اس بات کا علم ہے کہ کہاں پہ کس کو روکنا ہے لیکن اگر اسی ٹرافک پولیس کو ہٹا کر ماں کے قانون کی کتاب رکھ دی جائے اور ہر آنے جانے والے سے کہیں کہ پہلے اس قانون کی کتاب کو پڑھو اس کو فالو کرو تب تم کہیں جانا تو ہر آدمی کے آنے جانے والے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ہر آدمی جانے والے کا بے ہوش ہوگا اس کو گرفتار ہوگا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کہ کیوں کہ ہم کتاب جتنے میں پڑھیں گے ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمیں کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے اسی طرح لیے محمد نے کہا تھا کہ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہلِ بیت کا سارا لینا اگر بغیر قرآن اہلِ بیت کے سمجھو گے تو سوائے ایکسیڈنٹ کے کچھ نہیں ہوگا جہنم میں داخل کر دیے جاؤ گے عزیز آنِ گرامی کیا کہا نبی نے مسلمان ہو دو گناہ قد چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہلِ بیت اہلِ بیت سے الگ نہ ہونا اور نہ کبھی قرآن سے سے الگ ہونا اس کی دلیل میں دیتا ہوں کربلا کے میدان میں جب تک جنابِ حُر کربلا کے میدان میں قرآن تھا کہ نہیں تھا سب کہیں گے قرآن تھا تو جب قرآن تھا جب تک جنابِ حُر ادھر کی طرف تھے صرف ان کے ہاتھ میں قرآن تھا ان کے ہاتھ میں قرآن تھا تب تک گھن رہا تھے لیکن جب حُسین کے قدموں میں آگئے تو یہی ہر ہر بن گئے کیوں کہ جب تک قرآن تھا آگوش اندھیری میں تھے آگوش ظلمت میں تھے لیکن حُسین کے قدموں میں آگئے اہلِ بیت کے قدموں میں آگئے تب احساس ہوا کہ میں کس کے قدمے میں آیا ہوں اور نجان کا زامین بن گیا اس لیے صرف قرآن ہی ہمارے لئے کافی نہیں ہے اگر قرآن کافی ہوتا ہر انسان کے ساتھ اپنے اپنے گلے میں چھوٹا سے قرآن لٹکائے رہتا ہے نبی کے سینے پہ قرآن نازل ہوا نبی کے ساتھ بھی قرآن تھا ان تالیس دن جنگ خیبر میں نبی کے ساتھ قرآن رہا لیکن جنگ فتح نہیں ہوئی جنگ فتح کب ہوئی جب چالیسویں دن ان تالیسویں دن تک جنگ خیبر فتح نہیں ہوئی قرآن ساتھ میں تھا لیکن جب چالیسویں دن علی کو آواز دی جب اہلِ بیت کا وسیلہ بنایا جب علی کو وسیلہ بنایا تب جنگ فتح ہوئی ہے جب تک قرآن نہیں تھا نبی بھی قرآن کے بغیر سے ادھورے ہیں عزیزان اگرامی یہ دین جو سب سے اہم مدہ ہے دین کا وہ ہے اہلِ بیت علم السلام اور انہی اہلِ بیت علم السلام کے ذریعے سے دین پہچانا گیا ہے ہماری شناکت ہے دینِ اہلِ بیت خدا اور حسین میں ایک یکسانیت ہے کیا اللہ خالق ہے وہ بھی لا شریک ہے حسین مخلوق ہے وہ بھی لا شریک ہے لا شریک دونوں ہیں بس فرق اتنا ہے کہ وہ خدا خالق ہے حسین مخلوق ہیں تو یہ لا شریک ہے تو عزیزان اگرامی دین کا سب سے بنیادی مذہب ہے وہ ہے دین اور دینِ اسلام اگر پھیلایا گیا ہے تو نبی کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے تو نبی کے ذریعے سے آخری وقت تا نبی نے یہی کہا کہ انہی تمسکم کہ تم ان سے اگر متمسک رہو گے قصے پران اور اہلِ بیت سے تو کبھی ہرگیس ہرگیس گمراہ نہیں ہوگے ہرگیس ہرگیس گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کا دامن سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ ہونے والے نہیں ہو تمہاری شناک تھے اہلِ بیت تمہاری شناک کبھی نجات ہے اسی لیے وقت وقت لما لمہ ہر سار ہر نبی نے یہی سمجھایا کہ دیکھو اہلِ بیت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا ان سے ہمیشہ متمسک رہنا جب بھی آنا ان کے در پہ آنا اگر نہ آنا تو کہیں سے بھی ان کو سلام کر لینا کہیں سے بھی ان کو قبول کر لینا سلوات پڑے محمد والے محمد ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو ولایت حلیق اوپر انشاءاللہ بڑے محضوظ ہوں گے علامہ محمد حسین حسین بہرینی ایک کتاب ہے ان کی امام زمانہ علیہ السلام تو سلام کے اوپر ما شناس کے نام سے انہیں نے اس پر ایک واقعہ نقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے سید جواد جب وہ رمضان کا مہینہ آتا تو وہ کسی گاؤں خریے میں نکل جادے تھے تبلیغ کے لیے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں دیکھا ایک کسان جو ہے کھیتی باری کر رہا تھا اس کے پاس گئے بات چیز شروعی کلام کیا کلام کرتے کرتے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا شیخ گونا ہے اب جب اس کسان نے اپنے شیخ کی تعریف کرنا شروع کری کہ میرا شیخ تو ایسا ہے کہ اس کے ایک دسترخان لگا رہتا ہے اور بڑے بڑے دسترخان ایک سیک پکوان کھانے پینے کی کوئی پوچھ گشنی کوئی آئے کھائے پیئے کھا کے پی کے چلا جائے کوئی پوچھ گا نہیں صبح سے رات تک دسترخان لگا رہتا ہے کوئی پوچھ نہیں ہے اب جب سید جواد نے سوچا تو اب اس لئے کیا پوچھیں اب اس کسان نے سید جواد سے پوچھ لیا یہ بتائیے کہ آپ کا شیخ کون ہے اب سید جواد نے کہا اس نے اپنے شیخ کی اتنی تعریف کر دی اب میں اپنے شیخ کی تا کیا تعریف کروں بس اتنا کہا کہ اتنا سن لو کہ میرا شیخ وہ ہے کہ اگر تم مغرب میں ہو اور تمہیں مسئیبت مشرق کی طرف سے آ جائے اور میرا شیخ مشرق میں ہو کہ تم ایک مرتبہ سچے دل سے میرے شیخ کو پکار کے دیکھو سید جواد نے اتنا کہا وہ چل گئے اگلے سال پھر رمضان آیا تو اسی گوہ میں گئے اب پوچھتے پوچھتے اسی شخص کے پاس گئے وہیں کسان کے پاس تو پتا چلا وہ انتخال کر چکا ہے اب سید جواد نے سوچا کہ جب یہاں تک آ گئے ہیں تو کیوں نہ اس کے گھر جا کر اس کا پرسہ دے دیں اس کسان کا گھر پوچھتے پوچھتے اس کے گھر تک گئے بیٹوں سے ملاقات کری بیٹوں سے کہا کہ اپنے باپ کے خبر پر لے چلو تاکہ میں فاتحہ پر چکوں بیٹے اس کو اپنے باپ کے خبر پر لائے ایک ہاتھ خبر پر رکھا سید جواد نے آسمان کی طرف سر پلند کیا کہ میرے پروردگار میں اس کو تھوڑی سی محلت اگر دے دیتا تو میں اس کو اپنی طرف تو لے ہی آتا لیکن تیری ریزہ اس کے آگے کیا کر سکتے ہیں بھا اتنا کہنا تھا سید جواد اٹھے اور کہا کہ اب مجھے اجازت دو میں جانا چاہتا ہوں اب اس کے بیٹوں نے سوچا کہ یہ دور سے آئے ہیں لگتا ہے بابا کے کچھ عزیز دوستوں میں ہیں رات ہو گئی ہے رات کو گھر پر ٹھہرا لیتے ہیں لڑکے گھر میں رات کو لیا ہے اب سید جواد کہتے ہیں میں نے رات میں خواب دیکھا میں نے رات میں خواب دیکھا کیا دیکھا کہ بہترین جنت کا باغ لگا ہوا ہے بہترین سجا ہوا ہے جنت کا باغ اس میں یہی کسان باہر اپنے اسی باغ کے باہر بیٹھا ہوا ہے اب جیسے ہی اس نے کسان نے سید جواد کو دیکھا بھاگتے بھاگتے آیا اور سید جواد سے گلے لگ گیا اور کہا ہے سید جواد اگر تم نہ ہوتے تو آج بچنا مشکل تھا لیکن تم سے ایک شکایت ہے سید جواد نے کہا اب تم کو شکایت کس بات کی ہے تمہیں جنت کا پورا باغ مل گیا ہے تمہیں شکایت کس بات کی ہے اب اس نے سکورا واقعہ بتایا کہ جب میرا انتقال ہو گیا میرے بیٹوں نے غسلے کفن دے دیا غسلے کفن دینے کے بعد جب میرے بیٹے جانے لگے قبر کی اندھیری رات تھی انقریب تھا جیسے ہی لوگ دور پہنچے دو فرشتے نمودار ہوئے اب دونوں کے ہاتھ میں گرز تھا اب دونوں نے ہم اس سے سوال کرنا شروع کیا سوال کرتے جاتے تھے جواب سب آتا تھا لیکن زبان جیسے گونگ ہو گئی تھی گونگا ہو گیا تھا جواب مو سے نکلتا ہی نہیں تھا انقریب تھا کہ وہ فرشتے مجھے گرزے سے عذیت دیتے اتنے میں آپ کی بات یاد آ گئی کہ اگر تم مغریب مصیبت ہو میرا شیخ مشرق میں ہو تو آواز دینا اب دوبے ہوئے انسان کا تنکائی سہارا ہوتا ہے کتنے سچے دل سے اس نے کہا ہوگا اے سید جواد کے شیخ میری مدد کو کرو اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو بہ اتنا کہنا تھا کہ قبر میں دو نور نمودار ہوئے ایک پہلا والے نور سے کہا کہ آپ لوگ جائیے پھر جو دو نور سامنے آئے تھے انہیں نے کہا اب اس کو ہمارے عقیدے کی تعلیم دو عقیدے کی تعلیم دو پھر اس کا امتحان لینا اس کا اقزام لینا اگر پاس ہو جاتا ہے تو یہ باغ اس کے حوالے کر دینا اور اگر اقزام میں فیل ہوتا ہے تو فرشتوں کے حوالے کر دینا تو پھر ہوا کیا کہ سید جواد میں امتحان میں پاس ہو گیا عقیدے کی تعلیم مل گئی عقیدے میں پاس ہو گیا لیکن شکایت اس بات کیے تم یہ تو چلتے بتا کے چلے گئے کہ شیخ شیخ کرتے رہیے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ شیخ کو مولا علی کہتے ہیں سلوات پڑھیں برمحمد وآلہ بہت فرمایا عزیز آنگرامی ہمارے پاس اگر کوئی تمغاہ ہے تو ولایتِ علی ہے کچھ کام نہیں آئے گا کام آئیں گے تو صرف یہی اہلِ بیعت اہلِ بیعت کام آئیں گے قبر میں اگر نور ہوگا ہمارے تو یہی کام آئے گا یہی مجیسِ عزا یہی فرشِ عزا کام آئے گا انسان کہیں بھی رہتا ہے کچھ بھی کرتا ہے ایک مرتبہ اگر آنکھوں سے آنسو آ گئے تو یہی ہمارے لئے نیچارت کے لئے کافی ہے اسی لئے ہمارے پاس جو مبنہ ہے جسے کہا جائے مستح کم ایک مستحقیم ہے تو ہمارے پاس صرف دو ہی چیز ہے ایک ولایتِ علی ایک فرشِ عزا اگر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے خالی ہاتھ ہے تو عزیز آنگرامی اللہ نے دین کو بنایا اور دین میں سب سے اہم چیز جو بنائی ہے دین کو اگر حاصل کرنے کا وہ ہے دینِ عقل وہ ہے دینِ عقل انسان کے پاس اگر عقل ہے تو سب کچھ ہے عقل نہیں ہے تو بیکار ہے اگر عقل کے ذریعے سے ہم کسی انسان کو پرکتے ہیں کوئی سامان خریدتے ہیں کوئی کسی کو دیکھنا ہوتا ہے تو عقل کے ذریعے سے اور اسی عقل کے ذریعے سے اللہ نے انشاءت فرمایا کہ اپنے بندوں سے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا ہوں سوائے اس کے کہ تم میری عبادت کرو اللہ نے کہا کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے ہم نے جن و انس کو نہیں خلق کیا مگر سوائے اس کے کہ تم میری عبادت کرو اللہ جل نے جب یہ کہہ دیا کہ تم میری عبادت کرو تو واجب نماز انسان پر کب رکھی جب ایک لڑکا پندرہ برس کا ہو جاتا ہے تو نماز واجب جب ایک لڑکی نو برس کی ہوتی ہے تو نماز واجب حالانکہ اللہ نے قرآن میں رشاد فرمایا کہ ہم نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس کے لئے کہ وہ میری ہوا عبادت کرے جب اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا کہا جب اللہ ہم سے عبادت چاہتا ہے تو یہاں قید کیوں لگائی جب لڑکا پندرہ برس کا ہو تو نماز واجب لڑکی نو برس کی ہو تو نماز واجب جب لڑکی نو برس کی ہو تو روزہ واجب جب اللہ ہم سے عبادت چاہتا ہے تو پیدا ہوتے کے ساتھ ہی عبادت کیوں نہیں کروارا جب اللہ ہم سے عبادت چاہ رہا ہے تو پیدا کھوتے ہی ہم سے عبادت کو نہیں کروارا پیدا ہو تو نماز پڑھو پیدا ہو تو نروزہ رکھو آخر یہ قید کیوں لگا رہا ہے پندرہ سال اور نو سال کی اس لیے قید لگا رہا ہے ایک پندرہ سال میں اور نو سال میں شعور آتا ہے اقل کا پندرہ سال میں لڑکے کو شعور آتا ہے اقل کا یعنی اللہ عبادت تو چاہ رہا ہے کہ عبادت کرو لیکن پندرہ سال کے بعد روزہ رکھو لیکن پندرہ سال کے بعد نماز پڑھو لیکن پندرہ سال کے بعد یعنی پندرہ سال کو بتانا چاہ رہا ہے کہ پندرہ سال کے عمر میں لڑکے کو عقل آتی ہے یعنی اللہ عبادت تو چاہتا ہے عقل مندوں سے چاہتا ہے دیوانوں سے نہیں چاہتا ہے اللہ ہم سے عبادت تو چاہ رہا ہے لیکن عقل مندوں سے چاہتا ہے یہ عقل ہی ہمارے لئے تمغاہ ہے عقل کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں عقل کے ذریعے سے ہمیں شناکت ہے اقل کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اسی اقل کے ذریعے سے ہماری ہم سمجھتے ہیں کہ عرفان امامت کیا ہے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کیا ہے اسی اقل کے ذریعے سے اسی اقل کو جب پیدا کیا گیا بنایا گیا ہمارے پاس جو سب سے مستحکم کتاب ہیں وہ شیعت کی بنیاد وہ چار کتاب ہیں اصول کافی ملا یا حضر الفقی التحذیب الاستفسار اس میں ایک پہلی کتاب ہے اصول کافی اصول کافی کے پہلا ہی چپٹر ہے باب الاقل اس اقل کی تعریف میں امام جعفر صادق علیہ السلام اقل کی تعریف میں اقل کی مدہ میں اقل کے قصیدے میں بیان کرتے ہیں کہ جب جناب آدم علیہ السلام کو جبریل کے ذریعے اللہ توفہ دے رہا تھا گفت دے رہا تھا تو تین چیزیں بھیجیں ایک دین ایک حیاء اور ایک اقل اور یہ کہا جبریل سے کہ جاؤ ان سے کہنا ان تین چیزوں میں سے ایک لے لیں اور دو کو واپس کر دیں جب یہ کہا کہ وہ تین چیزیں کیا ہیں جب وہ جناب جبریل جناب آدم کے پاس لے کر آئے تین چیزیں آپ کے پاس بیجی ہیں تو جناب آدم نے اس میں سے اقل کو لے لیا اور حیاء اور دین کو چھو دیا جناب جبریل نے کہا ان دونوں سے اب تم واپس جاؤ تو حیاء اور دین نے کہا کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جہاں عقل رہے گی وہیں ہم دونوں کو رہنا ہے یعنی عقل کے ذریعے سے انسان حیاء بھی محسوس کرتا ہے عقل کے ذریعے سے انسان دین کو پاتا ہے اب دوسری روایت بیان کرتا ہوں ایک شخص آیا امام جاپر سعید علیہ السلام کے پاس قرآن کے کہتا ہے کہ یہ بتائیے انسان افزل یا فرشتے افزل انسان افزل یا فرشتے افزل امام نے رشاد فرمایا فرشتوں کے پاس عقل ہے لیکن خواہشات نہیں ہے جانوروں کے پاس خواہشات ہے عقل نہیں ہے لیکن انسان کے پاس خواہشات بھی ہے اور عقل بھی ہے اب اس میں سے بڑتر کون ہے اور برا کون ہے اگر جس کی عقل خواہشات پر غالی بھا جائے تو وہ جانوروں سے پتر اور جس کی خواہشات عقل پر بڑتر آ جائے وہ جانوروں سے پتر جس کی خواہشات جس کے عقل پر بڑتر آ جائے وہ جانوروں سے پتر اور جس کی عقل خواہش پر غالی بھا جائے وہ فرشتوں سے افزل اب ہم کو یہاں پہ دیکھنا ہے کہ سقیفہ میں کیا ہوا تھا غدیر میں کیا ہوا تھا سقیفہ میں جو ہوا وہ خواہش کر لائی نبی کا جنازہ رکھا رہا لوگ خواہش اپنی کرنے لگے خلیفہ اپنا چننے لگے خلیفہ اپنا بنانے لگے جبکہ چننے اور بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے اللہ نے یہ حق کسی کو نہیں دیا اللہ نے یہ حق اپنے پاس بنایا امام میں بناتا ہوں نبی میں بناتا ہوں امام میں چنتا ہوں نبی میں چنتا ہوں نبی کا جنازہ رکھا رہا لوگ سقیفہ میں پہنچے خلیفہ چننے خلیفہ بنانے اپنی قواہش کی پیروی کرنے لگے غدیر کے میدان میں حکم ہوا من ربوں کا میں بناتا ہوں اے حبیب آپ اس پیغام کو پہنچا دیے جو میں نے حکم دیا آپ اپنی طرف سے نہیں میں حکم دے رہا ہوں یہاں حکم دیا اللہ نے سقیبہ میں لوگوں نے قواہش حیث آئی کری غدیر میں اللہ نے حکم دیا اقل کے ذریعے سے کہ تم نہ چننا ہم بتائیں گے کون امام کون مولا کون وزیر کون وزیر ادھر سقیبہ میں لوگوں نے خواہش کا مظاہرہ کیا غدیر میں اللہ کے حکمیں سریعے ہوا آپ سے ہاتھ سمجھ لیے گا کہ جو قائلِ غدیر آئے وہ پرشتوں سے افضل آئے جو ممکنِ غدیر آئے وہ جنوتوں سے بتا رہے اے صلوات پڑے برمہ اور فرمایا عزیدان اگرامی غدیر و سقیبہ کہ جو قائلِ غدیر ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے اور جو منقلِ غدیر ہے وہ چانوروں سے بھی بتر ہیں عزیدان اگرامی بس آخری بات وقت میں دعا کہ انسان اسی معرفت کے ذریعے سے اسی عقل کے ذریعے سے اپنا امام چنتا ہے ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں ایک سمان بھی خریدتے ہیں تو اس کو بہت ٹٹولتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پھل خراب تو نہیں ہے داگدار تو نہیں ہے بیکار تو نہیں ہے یعنی ایک اگر ہم پھل بھی خریدنے جاتے ہیں تو اسے چاروں طرف سے اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ ہماری عقل کتنی کام کرتی ہے لیکن جب معرفت کی بات آتی ہے تو اس عقل میں اندھا ہو جاتا کہ ہمیں امام کیسا چننا چاہیے ہمیں کس کی طرف جانا چاہیے نبی نے کس کو بتایا ہم چنے تو کسے چنے عزیز آنے گرامی یہ عقل صرف آسمانوں میں پرندوں کے اڑنے کے لیے نہیں ہے یہ عقل جانوروں کی طرح تیرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ عقل امام کی معرفت ہے دین کو پہچاننے کی ذریعہ ہے کہ ہم امام کی معرفت کس طریقے سے حاصل کریں بس عزیز آنے گرامی یہ فرشیزہ یہ آہو بکا یہ گریہ وزاری یہ ماتمداری یہ سب نسرت امام ہیں امام حسین علیہ السلام نے جب روز آشور یہ صدا بلند کری تھی حل من ناصرین سرنا اس وقت تو ہم موجود نہیں تھے جو امام کی نسرت کرتے لیکن آج یہی فرشیزہ ان کے اوپر گریہ کر کر ہم نسرت کا وعد دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ناصر و مددکار ہیں زیارت آشورہ آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں اس میں ایک فکرہ ہے یا لائتنیکنتو معاکن کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے یہ دعویٰ کس چیز کا دعویٰ ہے کہ امام کے پیچھے خالی نماز پڑھ کے ان سے مسافیہ کر کے چلے جاتے یہ سب ان سے مسافیہ کرنے ان کے پیچھے نماز کرنے کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ اپنی جان نصار کرنے کا دعویٰ ہے یا لائتنیکنتو معاکن کاش کہ ہم آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے تو آپ کے نصرت کرتے آپ کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے عزیز آنگرامی آج دو محرم ہو گئی زہرہ کا لال آج کربلا میں آ گیا بچوں کی فطرت ہی ہوتی ہے کہ اگر کسی نئے گھر میں شفٹ ان کو کرنا ہوتا ہے تو پہلی رات کو نیند نہیں آتی بڑی پیچینی میں گزرتی ہے بڑی دیر میں نیند آتی ہے زہرہ کے بچے آج کربلا کے جنگل میں پہلی رات گزار رہے ہیں آج زہرہ کا لال اس اجڑیوی ماں کے لال اس ٹوٹی ہوئی کمر کے بچے آج کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جنگل بیابان میں آج پہلی رات گزاریں گے بڑی بیچینی کی رات گزری ہو گی عزیز آنگرامی آپ صبح سے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کر رہے ہیں جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کو امام حسین سے بہت محبت تھی بہت گریہ کرتی تھی بہت چاہتی تھی ایک مرتبہ جناب زہرہ اپنے سہنے خانہ میں بیٹھے عبادت مسلے پر تھی مولا علی گھر میں داخل ہوا ہے بیٹھ گئے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ نے تقبیر کیلئے جب ہاتھ اٹھایا تو دونوں ہاتھ نہیں اٹھائے ایک ہاتھ اٹھایا مولا اے کائنا زمین پر بیٹھ گئے نماز کا ختم ہونے کے انتظار کرنے لگے نماز ختم ہوئی خریب زہرہ آئے کا بیٹی کا زہرہ آپ نے تقبیر میں دونوں ہاتھ بلند نہیں کیے کہ یا علیہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں زہرہ میں نے دیکھ لیا کہ یہی ہاتھ ہے کہ کنفس ملون نے ایسا تازیانہ جب سے مارا میں تقبیر میں ہاتھ بلند نہیں کر سکی ارے تقبیر کی بات میں اس ہاتھ سے تصویر زہرہ نہیں بل سکتی عزیدہ نے گنابی ارے جو زہرہ ارے تصویر اور تقبیر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی یہی جب چنازہ زہرہ رکھا تھا علی نے کہا زینب ماں کا دیدار کر لو حسان ماں کا دیدار کر لو حسین ماں کا دیدار کر لو ارے سب آگے لیکن حسین نہیں آئے کہ علی کا بابا میری ماں ماری ہم سے کم نہیں ہے جب تک ماں نہیں بلائے گی حسین قریب نہیں آئے گا ارے اتنا کہنے تھا ارے جو ہاتھ تقبیر کے لیے نہیں اٹھے جو ہاتھ تصویر کے لیے نہیں اٹھے ارے بندے کا بند کو اٹھے دو آہ دمودار آجا میرے لال میری آگوش میں آجا ارے جناب زہرہ کو اتنی محبت دی کہ مولا کہنا سے وسیعت کری دی اے علی جب کبھی موقع ملے تو میرے سیرانے آگر قرآن پردیا کریے گا جب علی کو وقت ملتا زہرہ کے قریب آتے قرآن کی تلاوت کرتے ایک مرتبہ قرآن پردے پہرے زہرہ کی قبر میں لرزہ آیا ایک مرتبہ علی اٹھے کہ یا علی ارے گھردہ شریف لے جائیے میرا حسین پیاسا ہے حسین کو پیاس لگیے آزیدو خدا آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کریں آپ کو کئی غمت دے سوائے خمی ملتوں میں کربلا کے آج دو محرم حیدر کا چانی زہرہ کا لال کربلا میں مارد ہوا کربلا پہنچ گیا ہے ارے کربلا میں جیسے امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں ماں کی خاک کو اٹھایا اور اٹھا کے اس خاک کو سنگا جیسے خاک کو سنگا آواز دی انہا لیلہ واہ انہا لیلہ راجون ارے ایک تیز ہوا چلی مہمیل کا پردہ ہٹا زینب نے موبان نکالا ارے سر سے ریدان کی کا بھائیہ اسے ارے یہ کونسی ضمین یہاں زینب کا پردہ سلامت ہے آواز دی جینب ارے کربلا جہاں ہمارا گھر اس تب تیریت پہ تیرا بھائیہ کا لاشا بے گھوڑوں کا پار یہاں ہی مارا جائے گا یہاں ہی بچا دی کہ روزے آشور زینب ایک دل نے پڑھائی شمر کا کنجار حسین کا گھلا اے ذائرہ حسین تیرا لال شمر نے سبا کر دیا تیرا لال اس دنس میں مارا گیا انہا اللہ موسیقی